اغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ نحمدہ و نسلی و نسلیمو علی رسولِهِ الكریم وَا شَهَدُواً لَا إِلَاهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيقَ لَهُ وَا شَهَدُواً نَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تتوبا الی اللہ فقد سغت قلوبکما وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهُ وَهُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَسَالِخُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ الزَّيِّرِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ مَنَحْنُ وَلَا ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ انتہائی عزت کے لائق صدرِ محفل پیرِ طریقت رہبرِ شریعت پیر شمین صابر صاحب دامت برکاتكم القدسیہ پیر سید ناصر شاہ صاحب میری بائیں طرف تشریف فرما لکھی شریف کے خانوادہِ حمدان کے سعاداتِ کرام مشایخِ عزام پیرانِ عزام علامہِ کرام عربابِ وجدان و محبت عربابِ علم و نانش دور و نزدیک سے توجہ سے نوازنے والے اسلامیانِ عالم اللہ کا شکر ہے کہ آج یہ خشنوں کی گھڑیاں اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی میرا ارادہ تو تھا کہ میں آپ کے جذبات کا ہمدوش ہو جاؤں لیکن بیماری اور بڑھاپے کی وجہ سے محسوس کرتا ہوں کہ بڑھاپا جوانی کے جذبات کی قبر بن چکا ہے لیکن کوش کروں گا کہ چند باتیں قرآنِ مجید کی روشنی میں آپ کے سامنے کروں درمیان میں کچھ تگو کے جا کے محفل خود ہی علی علی بولنے لگ جائے گی لیکن تھوڑی دہر ہم قرآنِ حاکیم فرقانِ مجید میں غور و فکر کرتے ہیں قرآنِ مجید میں ولایت کا جمادہ ہے وہ تین سو سے بھی زیادہ ملتبہ استعمال ہوا ہے لیکن مولا لفظ اپنی وضحی ترکیب میں بارہ دفعہ استعمال ہوا ہے ہم قرآنِ مجید ہی سکھیں گے قرآنِ مجید ہی سمجھیں گے علماءِ نعب نے لکھا ہے کہ مولا لفظ مصدرِ میمی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ جو اسمِ مصدر ہے وہ فائل بھی استعمال ہوتا ہے اور مفہول بھی استعمال ہوتا ہے کہتے ہیں المصدر لا يذکر ولا يونس مصدر نہ مونس ہوتا ہے نہ مذکر ہوتا ہے اس پر جو میم داخل ہوئی مولا اس نے مادے کے اندر اور زور پیدا کیا اور اور طاقت پیدا کی اور لفظِ مولا ہی کے سمندر میں انسان تیر کر کے مولا مولا کرنے لگ گئے ہیں قرآنِ حکیم فرقانِ مجید کی وہ آئے کریمہ جو میں نے پڑھی اس میں غور و فکر کی دعوت دیتا ہوں محبت وابا چیز ہے محبت اور پیار کبھی اس کی تشنگی اپنے محبوب کے حسن کے بارے میں وہ بجدی نہیں ہے محبت کو ایک منزل دو کہ یہاں کھڑے ہو کر محبوب کو دیکھو تو محبت ایک قدم اور آگے جاتی ہے محبت ترپتی بھی ہے ترپاتی بھی ہے محبت کا مزاج یہ ہے کہ وہ حسن کا گھونٹ بر لینا چاہتی ہے وہ کہتے ہیں میرا محبوب میرے بغیر کسی کو دیکھے بھی نہ کسی کو چاہے بھی نہ یہ مزاج ہے محبت کا اور پیار کا یہ آیت رسول کریم علیہ السلام کے گھر کی جو ازواج متحرات ہیں امہت الممینین ان کے بارے میں نازل ہوئی بڑا نازل مقام ہے جو میں قرآن حکیم سے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں مفسرین نے تو حرزہ سرائیاں کی ہیں لیکن عدب سرائی اس میں یہ ہے گھرانہ رسول میں پڑھنے والے لطیف خیالات کی پرورش اس میں ہے کہ دو بی بیوں کے بارے میں قرآن مجید نے کہا ان تتوبا الاللہ اگر بی بیوں تم اللہ کی طرف رجوع کرو فَقَدْ سَغَتْ قُلُوبُكُمَا تراجم آپ جا کے پڑھیں جن لوگوں نے یہ معنی کیا ہے کہ تم رستے سے ہٹ گئی ہو تم بٹک گئی ہو تم کجی کا شکار ہو گئی ہو میں نے یہ ترجمہ نہیں کیا سنیے بی بیو اگر تم دونوں اللہ کی حضور توبہ کرو تو تمہارے لئے بہتر ہے جبکہ دونوں کے دل اس طرف تمہارے لئے ہیں میں نے ہٹنا کج ہونا ٹیڑا ہونا ترجمہ نہیں کیا سَغَتْ قَمَانَا سَغْوُنْ یا سِغْوُنْ اس کا معنی ہوتا ہے مائل ہونا جھک جانا اے بی بیو مراجیت اختیار کرو اللہ کی طرف دلتے تمہارے پہلے ہی جھکے ہوئے ہیں اسواجِ متحرات کے تقدس کو قرآنِ مجید نے بیان کیا ہوا یہ ہوا یہ کہ نام میں کسی کا نہیں لوں گا دو بی بیاں تھیں ایک نے دوسرے کو کہا کہ حضور جا کے زینب بنت جاش کے گھر زیادہ تشریف فرماتے ہیں تو کوئی ایسا ہیلا کریں کہ وقت انہیں نہ ملے ہمیں مل جائے محبوب کو چاہنا کونسی گلتی ہے رسولِ بہترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاہنا اور ان کے حسن کی صحبت اور خوشبو اپنے دل میں ڈالنا یہ غلطی نہیں ہے مفسرین کو اللہ معاف کرے یہ عرشِ سکینت ہے حضور کا گھر ہے یہ مزاق نہیں ہے ام المامینین کہ گھر جا کے حضور شہد استعمال کرتے تھے بخاری اور مسلم دونوں کی روایت کہ حضور جا کے وہاں شہد استعمال کرتے ہیں وہ شہد رکھ کے سنبھال کے رکھنی حضور آئیں گے تو میں شہد پیش کروں گا پیش کرنے والے کا جذبہ بھی عشق کا تھا اور واپس خواہش کرنا کہ حضور ہمارے حجرے میں آ جائیں یہ بھی عشقی میراج تھی اچھا جناب ایک بی بی کی زبان سے حضور کے سامنے نکل گیا کہ آپ کو بتایا کس نے ہے آپ کو بتایا کس نے ہے کہ یہ ماجرہ یوں ہو گیا ہے حریمِ قدس میں انقلاب آیا کہ تم کون ہوتی ہو میرے حبیب سے پوچھتی ہو بتایا کس نے ہے یہ ہے وہ بات انشاءاللہ میں اپنی تفسیر میں کھل پر کھل کر اس پر لکھوں گا آئیے جناب حضور اس زمانے میں لکڑی کے بنے ہوئے گھر کے اوپر والے جو چبارہ ہوتا ہے اس میں تشریف لے گئے وہاں قیام فرمایا حضرت ابو بکر صدیق کا رشتہ ایک بی بی سے تھا اور حضرت عمر کا رشتہ دوسری بی بی سے تھا سمجھنے والے قیامت کی نظر رکھتی تو اللہ اکبر مطلع یہ کہ حضور نے قسم کر لی کہ میں بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا ایلہ کے مسائل اسی سے ثابت ہوئے میں نے ایک دفعہ دل جمی سے کہا کہ ابو بکر صدیق خلیفہ بنے حضور کے بعد مسلے پہ نماز پڑھانے سے نہیں بنے حضور کے حکم سے بنے حضور نے حکم کر دیا حضور نے حکم کر دیا یہ امام علی جیسے جلیل القدر شخصیت نے کہا لبیک میں عرض کروں گا ابھی میں آگے بڑھنے لگا ہوں لیکن میں پوچھنے لگا ہوں کہ ابو بکر صدیق تو علاق ایام میں اور عمر دونوں محبت کی گریفت میں تھے اس لیے کہ بیٹیوں کے ساتھ مسئلہ پیش آ گیا مجھے بتائیے علاق زمانے میں مسجد نوی میں نمازیں کس نے پڑھائی تھے آپ شیخ الحدیث ہیں آپ شیخ القرآن ہیں امام ڈھونے امام ڈھونے مسجد نوی کی نماز بند نہیں ہوئی تھی گونجتی ازانے بند نہیں ہوئی تھی حبو بکر صدیق تو مسئلے میں گریفتار تھے بتائیے اس زمانے میں نماز کس نے پڑھائی تھی جس نے پڑھائی تھی تلاش کر لو تمہیں ایک اچھا سا چہرہ نظر آ جائے گا محبت کریں مجھے لوگ ویسے بھی خطابت میں کہتے ہیں شادی سوال مضبوط کرتے ہیں جواب کمزور دیتے ہیں اصل میں میری خواہش یہی ہوتی ہے کہ جواب کمزور دوں بعض اوقات جواب طاقت والا دینا دانائی ہوتی ہے اور بعض اوقات جواب کمزور دینا دانائی دانائی ہوتی ہے نمازیں کس نے پڑھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ نمازیں پڑھانے سے ابو بکر خلیفہ نہیں بنے حکم محمدیہ سے وہ مسلمانوں کے خلیفہ بن گئے دیہان چاہتا ہوں جناب پریشانی گھومنے لگی کاشانہِ صدقی میں بھی کہ یہ کیا ہو گیا ہے اور استعرابات کیسویاں چھپنے لگیں حفظہ کے گھر میں بھی میری جانے حضور کے گھر والوں پر قربان ہو جائیں جناب یہ آیت اتری اس موقع پر آیت اتری اور مولا کا لفظ استعمال ہوا فَإِنَّ اللَّهَ مَوْلَاهُ اے محبوب باب غم ہی نہ کریں اللہ آپ کا مولا ہے فَإِنَّ اللَّهَ مَوْلَاهُ مَوْلَاهُ حضور اللہ آپ کا مولا ہے کیا کوئی اللہ کے علاوہ بھی مولا ہو سکتا ہے قرآن نے کہا وَجِبْرِيْلُ جبرائیل اللہ نہیں ہے اللہ کی مخلوق ہیں اور قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اللہ بھی مولا ہے حبیب اور جبرائیل بھی آپ کے مولا ہیں اس کا مطلب میں بتاؤں گا کہ حضور کا مولا جبرائیل آگے غور سے سنے قرآن مجید نے یہ کہا وَسَالِخُ الْمُمِنِينَ وَسَالِخُ الْمُمِنِينَ وَسَالِخُ الْمُمِنِينَ اور یہ جتنے ایمان والے ہیں ان میں ایک صالح ہے وہ بھی مولا ہے صالحُ الْمُمِنِينَ صالحُ الْمُمِنِينَ دیکھیں یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا ہونا اور بات ہے یہاں رب کہہ رہا ہے اللہ بھی حبیب تیرا مولا جبرائیل بھی تیرا مولا اور اوہ جنہ صالح ولی ہے اوہی تیرا مولا قرآن ہے کتابِ مجید اس کا مطلب بھی ہے کہ مولا لفظ اللہ اور رسولِ کریم اور صالحِ الْمُمِنِينَ کے علاوہ بھی قرآنِ مجید نے استعمال کیا ایک اور جگہ کی مثال قرآنِ مجید میں مولا علی کے لئے ہوا ہے نہ فرشتوں کے لئے ہوا ہے وہ آقا جو غلام جس کا نوکر ہوتا ہے اس کے لئے مولا لفظ آقا کے معنوں میں یہاں استعمال ہوا ہے دو اس کے بعد ایک تیسرا قرآنِ مجید قرآنِ مجید یہاں مولا کا لفظ اللہ کے لئے استعمال کیا ہے اس کا مطلب ہے وہ لفظ کبھی کبھی اتنے سوانے ہوتے ہیں کہ اللہ کے لئے بھی استعمال ہو جاتے ہیں غیر اللہ کے لئے بھی ہو جاتے ہیں معاف کریے مولا لفظ بھی انہی لفظوں میں ہے کبھی اللہ کے لئے استعمال ہوتا ہے کبھی علی کے لئے استعمال ہوتا ہے دھیان کا میں طالب ہوں وَآتُ الزَّكَاتَ وَا تَسِمُوا بِاللَّهِ وَمَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّسِيرِ اللہ ہی بہترین سب سے اچھا طاقت والا مولا ہے اور پھر کہا کہ مددگار بھی وہی سب سے زیادہ مدد کرنے والا ہے بندے کو پہنچنے والا ہے اب بتائیے کہ مولا لفظ کبھی اسکری عدب میں استعمال ہوتا ہے اور مولا لفظ کبھی استعمال ہوتا ہے علمی عدب میں اور مولا لفظ استعمال ہوتا ہے کبھی کبھار روحانی عدب میں روحانی معاملات میں میرے پیارے دوستوں اس کی ایک مثال جو مشرقین تھے انہوں نے کہا وَلَنَا لَوْزَ وَلَا اُزَّ لَكُمْ ہمارا بت ہے عزا تمہارا تو کوئی عزا ہے ہی نہیں تو میرے حضور نے کہا طوح کہ وَلَنَا مَوْلَا وَلَا مَوْلَا لَكُمْ وَلَنَا مَوْلَا وَلَا مَوْلَا لَكُمْ ہمارا مولا ہے اور تمہارا مولا ہے ہی نہیں کوئی مولا نہیں ہے تمہارا قرآن مجید نے اسی کا نقشہ یوں کھینچا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهِ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَوْمَ یہ جو کافر ہے ان کا کوئی مولا نہیں سمجھے ہونا ایک کافران ہے کوئی مولا مجھے آپ کے جذبات آپ کی باتوں سے مجھے آپ کے چہروں سے کوئی سمجھ آئی ہے آپ خوش ہوئے ہیں لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی ہے کیوں خوش ہوئے ہیں میں نے تو صرف یہ ہے کہ کافروں کا کوئی مولا نہیں جو کافر لوگ ہیں وہ مولا مانتے ہی نہیں ہیں کافر لوگ مولا کہتے ہی نہیں ہیں کافر کہنے پہ آئیں تو مولیوں کو مولا نہ کہہ دیتے ہیں اور نہ کہنے پہ آئیں تو علی کو بھی مولا نہیں کہہ دیتے ہیں اگر میں آپ کو فیرست بنا کے دوں تو مولا نہ فلان 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 میرا تھوک زبان کا خوش ہو جائے تو یہ مولا نہ مولانے نہ ختم ہو یہ اتنے زیادہ ہیں اتنے زیادہ ہیں اپنے لیے تو مولا نہ اور علی کے لیے مولا نہ کہو یہ منطق کیا ہے اور یہ بات کیا ہے اصل میں فیصلہ ہونا چاہیے تھا کہ کوئی کہے یا نہ کہے علی کو مولا کہے یا نہ کہے اور فیصلہ کر دیا امینا قلال محمد عربی میں توجہ کا تعلیم ہوں ویسے میں آپ کے جذبوں کے سوندر میں تلاتم پیدا کروں گا لیکن لائیو جب خطاب ختم ہوگا تو پھر مل کے علی علی کریں گے میری میری فی وقت آپ میری باتوں پر توجہ کریں دیکھیں نا دوست بھی ہوتے ہیں دشمن بھی ہوتے ہیں ہر قسم کے لوگ ہیں بھائی واہ 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 آئیے جنگی عدب میں ہوا یہ تھا میری بات غور سے سنیں ہوا یہ تھا کہ مشرقین نے یہ کہا کہ ہمارا عزا مولا ہے بت انہوں نے بتوں کو مالا کہا اور جب کوئی ان کا تکڑا لڑا کا سورما جس وقت باہر نکلتا نا تو اس کی ٹیک کا اعلان کرتے کہ ہم ویسے نہیں آئے نیتے نہیں ہیں ہم خالی نہیں آئے ہمارے ساتھ بلانا پہلوان ہے فلانا سورما ہے ہمارے بت بھی ہمارے مولا ہیں ہمارے پہلوان جو تلوار چلاتے ہیں شمشیر و سنا کے وہ دھنی ہیں وہ جس وقت شمشیر چلاتے ہیں وہ بھی ہمارے اس وقت تیک ہیں وہ بھی ہمارے مولا ہیں مسلمانوں تمہارا مولا کون ہے مصطفیٰ نے کہا اللہ بھی مولا ہے یہ علی بھی مولا ہے آج امیدہ میں آج امیدہ میں جو لڑنا چاہتا ہے لڑ لے جو تلوار آزمانا چاہتا ہے آزمانے جو شباب آزمانا چاہتا ہے آزمانے جو علم آزمانا چاہتا ہے آزمانے جو رحمت آزمانا چاہتا ہے آزم آلے جو طاقت آزمانا چاہتا ہے علی کے پنجے میں ہاتھ ڈالے مصطفیٰ کا بنائے ہوا مولا ہے مزے کے بات یہ ہے کہ ہمیں مولا نہ خود کہتے ہیں علی کو مولا نہ خود یہ عجب منطق نہیں ہے کہ خود تو سب کچھ ہڑاپ کر لیں اور بڑوں کی بڑائی نہ جانے عظمت والوں کی عظمت نہ مانے آئیے میں منظر آپ کے سامنے لانے لگا جس وقت رسول کریم علیہ السلام نے آخری حج فرمایا تو بڑی روحانیت تھی اور بڑا عدب تھا بڑا نور تھا بڑی رحمتیں تھی اور مزہر جا رہے تھے کعبے کا تواف کرنے کے لئے جا رہے تھے واہ 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 یہ حجت الودا کے موقع پر یہ تواف کیا میں کبھی سوچتا ہوں اسی موقع پر علی کے مولا ہونے کا اعلان کیا دونوں کو ملا کے بیچ میں مانا یہ نکلتا ہے کوئی مانے نہ مانے علی کا ملاد کعبہ کے اندر ہوا ہے ملاتے ہیں سبحان اللہ سبجو ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نوے ہزار سعابات دوسری روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لاکھ بیس ہزار سعابہ کا اقتمات ہے تیسری روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ ایک لاکھ چوہ بیس ہزار کا اجتماع تھا اٹھانویں ہزار کا قول بھی ایک جگہ میں نے پڑھا بڑی مزیدار بات بتانے لگا ہوں اگر آپ نے زیارت کیا ہے تو مبارک نہیں کی تو کبھی نصیب ہو تو اس جگہ کی زیارت ضرور کرنا عیدِ قربان ہو گئی رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے چکے آٹھ دن گزر گئے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپسی کے لیے روان دماغ تھے لوگوں کا ایک حجوم تھا اور حجومِ عاشقہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جانے چھڑکنے کے لیے تیار تھا اور سفر کرتے کرتے رش اتنی تھی کہ آہستہ رفتار سے رسول اللہ علیہ السلام کے سواری چلتی جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم میقاتِ رابع جحفہ کے پاس پہنچے یہ رابع اور مستورہ یہ اس سے قریب جگہ ہے چورایا ہے آجگال تو اور ہیڈ منگے ہیں مشرق مغرب پتہ ہی نہیں چلتا ایک سامانے میں یہ چوک تھا اس چوک میں رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو سڑا ہوا میدان ہے یہ اس میں درخت نہیں تھے کوئی سبزہ نہیں تھا رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما کہ جو اگلے ہیں ان کو پیچھے بلاو اور جو پیچھے ہیں وہ آگے آئیں اور جو دائیں ہیں بائیں کی طرف سمٹیں اور جو بائیں ہیں وہ دائیں کی طرف سمٹ جائیں اور میرے لئے ایک اونچی جگہ بناو میں نے ایک طویل خطبہ تم سب کے نام دینا ہے اور جب ازان کے بعد نماز ہوئی تو اتنی سخت گرمی تھی کہ جو اوپر والے کپڑے تھے وہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنو اجمائین نے اپنے پاؤں کے نیچے بچھا لیے اور کچھ کپڑوں کا سائبہ منا کر سر پہ رکھا اور ایک اکلوتا سا درخت تھا بابول کا اور اس کے پتے ویسے بھی بابول کے پتے پتلے ہوتے ہیں اور جب وہ بھی گرے ہوئے ہوں تو آپ اندازہ لگا لیں کہ گرمی کس طرح زمین کی طرف کھپتی ہوگی تو ایک ٹاٹ یا بوری اٹھا کر کے اس بابول کے درخت کے اوپر دے دی گئی جب دی گئی تو رسول کریم علیہ السلام نے کہا اونٹ کے پالان کی لکڑیوں کے ساتھ میرے لیے ممبر بناو جس وقت سرکار کے لیے ممبر بن گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضور اس کے اوپر چڑے اور چڑھنے کے بعد خمد و سنا بیان کی اور اشارہ یہ دیا کہ شاید تم سے حج کے موقع پر پھر میری ملاقات نہ ہو کہ حرام بچ گیا لوگ رونے لگ گئے پھر رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں تم سے پوچھتا ہوں میں نے توحید کا پیغام تم تک پہنچا دیا یا رسول اللہ پہنچا دیا جزاکم اللہ الخیر پھر میری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لفظوں پر توجہ چاہوں گا پھر رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو کون ہے اس کو جانتے ہو تم کہ جس کے بارے میں قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی ان نبیو اولا بالمومینین من انفس ہیں جو مومنوں کے نفوس اور جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے لوگو نے کہا یا رسول اللہ وہ آپ جناب ہیں کہ ہر مومن کے نفس سیاب قریب ہیں جو اولا ہوتا ہے وہ ایک نمبر بھی ہوتا ہے اور جو اولا ہوتا ہے وہ قریب بھی ہوتا ہے جو اولا ہوتا ہے وہ مالک بھی ہوتا ہے جو اولا ہوتا ہے مال جان سب کچھ اس کے قبضے میں ہوتی ہیں اور جو اولا ہوتا ہے وہ مولا ہوتا ہے جو اولا ہوتا ہے وہ مولا ہوتا ہے مولانا اب اس آیت کو سامنے رکھئے اور آپ کے مزاج کے مطابق جو اس کا ترجمہ ہے کہ النبی و اولا کہ نبی مومنوں کی جانے اتنی مالک نہیں ہیں جتنا نبی مالک ہے رسول مالک ہے اصل بات یہ تھی پیارے دوستوں کے سمجھنے کی بات ہے یہ کہ 23 یا 22 یا 19 جنگیں رسول کریم علیہ السلام نے لڑی مجھے بتائیے ایک بندہ آدمی سے مر جائے اگلے دن ایک آدمی کو میں تو گاؤں کیوں چھوڑ رہا ہے تو اس نے کہا جی اصل میں بائی سے ایک قتل ہو گیا میں گاؤں میں رہنے کے قابل نہیں ایک بندہ بائی سے قتل ہو بندہ گاؤں میں رہنے کے قابل نہیں ہوتا دشمنیاں بن جاتی ہیں اور جو علی تلوار لے کے ہر غزبہ میں کھڑا ہو ہر جنگ میں کھڑا ہو نہ یہودی بچیں نہ عیسائی بچیں نہ دشمنان دین بچیں نہ دشمنان خوران خوران بچیں کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس گھر کا کوئی مارا نہ ہو وہ سارے کب علی کو مان سکتے تھے مصطفیٰ سمجھتے تھے کہ جب تک علی کا ہاتھ پکڑ کے میں مولا اسے نہیں کہوں گا علی کا مقام لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا یہی بات رسول کریم علیہ السلام نے ہمارا ہے اے نا علی علی کہا ہے تو سر جکائے گدڑی پہنے لیباس فکر میں اور بابول کے کانٹوں کے ساتھ پیمن لگائے ہوئے آگے بڑے تو رسول کریم علیہ السلام نے ہمارا ہاتھ پکڑو جس وقت ہاتھ پکڑا تو جو نے کہا اوپر ہو اوپر ہوئے تو کہا اور اوپر ہو اور اوپر ہوئے تو اور اوپر ہوئے جب ہمیں آپ سے پوچھنے لگے علی کتنے اوپر ہوئے اور اوپر اور اوپر اور اوپر اور اوپر اور اوپر تاکہ یہ زمین والے نیچے رہ جائیں معاف کریے جس وقت سیدہ فاطمہ تزہرہ کے ساتھ شادی ہوئی حضرت علی المرتضی کی نکاح ہوا تو باہیا بیٹی سیو حضور نے فرما کہ فاطمہ تجھے معلوم ہے میں نے نکاح پڑھ لیا ہے چی پڑھ لیا ہے تو صرف بی بی پاک نے اتنا کہا بابا آپ خوش ہیں بابا آپ خوش ہیں بابا آپ خوش ہیں آپ خوش ہیں آپ خوش ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں پانی آ گیا اور انہیں کہا کہ بیٹی اس وقت زمین پر آدم کی اولاد میں جس کو تیرا نکاح کر کے میں دیا ہے اس علیق جیسا کوئی ہے ہی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں مجرم ہوں اگر تمہاری نبی کی زمان سے یہ لفظ نکلنے ہیں تو شرم کرو نبی کی زمان کو تو مان لو رسول تو بابا سے خوش ہے لیکن خوش اس مر ہو کہ جس علی کو رشتہ لیا ہے اس زمین پر علی جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہے توجہ کا طالب رسول کریم علیہ السلام نے علیہ کا ہاتھ پکڑا پکڑ کر اوپر کیا اور اوپر اور اوپر اور اوپر ہو جائے والا علیہ کا ہاتھ پکڑ کے پھر رسول کریم علیہ السلام نے پوچھا وہ لوگو سن لے ہو اس حدیث کو ستر صحابہ نے نکل کیا اور فخر الدین راضی نے بلگ ما انزل والی آیت میں سورہ مائدہ کے اندر دسویں نمبر پر جو فضیلت علی کی لکھی وہاں پر راضی نبی اس کی تائید کی اور کہا کہ یہ آیت فضائل علی میں نازل ہوئی ہے اور اس آیت میں علی کی تائید کی اور ساتھ یہی کہا کہ رسول کریم علیہ السلام نے ہاتھ پکڑ کر کے اوپر کر کے لوگوں سے پوچھا تم مجھے دیکھ رہے ہو جی دیکھ رہے ہیں مجھے سن رہے ہو جی سن رہے ہیں پہلے حضور نے کہا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک سکل اکبر ہے اور ایک اور سکل اکبر ہے یہ بھی باری ہے یہ بھی باری ہے فرمایا یہ کتاب اللہ ہے اور یہ اولاد رسول ہے اور یہ اطرت رسول ہے پھر روتی آنکھوں سے شم شم برستی آنکھوں سے میرے حضور نے کہا یہ دونوں اگتھے رہیں گے اور از ایک اثر پر جہاں تک کہ مجھ سے آ کر مل جائیں گے علی مکار دوستو جب یہ بات سنائی تو پھر میرے حضور نے کہا سنو من کنتو مولاہو فالی مولاہو یہ جو حازہ علی والی بات ہے یہ حسان ابن ثابت کا شعر ہے جس کو لوگ اکثر پڑھ لیتے ہیں کہ من کنتو مولاہو فالی مولاہو حصل میں حسان ابن ثابت نے مدہت علی میں یہ کہا تھا حضور کے الفاظ یہ ہے من کنتو مولاہو فالی مولاہو جس کا میں مولاہو میں مولاہو علی اس کا مولاہ ہے جس کو حضور جوڑ لیں دنیا کے کوئی طاقت اس کو اجودہ نہیں کرتا نمان بن حارس فہری ایک شخص تھا وہ کھڑا ہوا اس نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے توحید کی بات کیا آپ نے توحید مان لی آپ نے رسالت کی بات کیا آپ نے آپ کی رسالت کو بھی مان لیا آپ نے نماز کا حکم دیا آپ نے نمازوں کے نقوش اپنی جبی میں آباد کر لیا آپ نے زکاة کا کہا آپ نے زکاة ادا کر لی آج یہ نوجوان یہ نوجوان آپ نے اس کو ہمارا مولا بنا دیا یعنی حضرت علی المرتضی کے بارے میں اس نے یہ کہا اس کا معنی ہے اس زمانے سے اس زمانے تک اعتراض کرنے والے قائم ہیں قائم ہیں قائم ہیں تو اس نے کہا کہ یہ نوجوان آدمی یہ نوجوان جناب میں حدیث اٹھا کے کہاں یہاں پر لے آؤں وگرنا حضور نے تو یہ بھی کہا تھا یہ جو عمر ابن ود کے مقابلے میں نکلا ہے علی 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 تمہیں پتہ نہیں ہے کون علی جس نے سارا ایمان دیکھنا ہو وہ اس علی کو دیکھ لیں سارا سارا کفر جس نے دیکھنا ہو میرے پیارے اصل میں اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو اس ایمان کی چھٹکی سی ادھر بھی علی کی ریاست میں ہے اگر علی کی ریاست میں کسی کا ایمان نہیں ہے تو وہ مومن نہیں ہے مومن وہی ہے جو علی کے ایمان کو کل ایمان تصور کرتا ہے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو مخاطب کر کے کہا مجھے قسم اللہ کی اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو میں یہ بات نہ سناتا مجھے اللہ کا حکم ہے کہ آج علی کو مولا بنا لے مجھے اللہ کا حکم ہے خوش رہو آباد رہو میں تو علی کا نام سنتا ہوں تو مجھے آخرت کی منزلیں آسان ہوتی نظر آتی مجھے قبر گلستان بنتی ہوئی نظر آتی مجھے برزخ جو ہے وہ گلستان منہ ہوا نظر آتا ہے جناب مجھے محشر آباد نظر آتی ہے وہ دیکھو مجھے جنت کے دروازے کھلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ کون جا رہا ہے مصطفیٰ کے ساتھ یہ علی مال آ جا رہا ہے مصطفیٰ مصطفیٰ گھر ہے تمہیں There تائمہ ہوا تھوڑے سے تھوڑے سے آپ کے لمحات لطیفہ مجھے اور چاہیں پھر میں آپ کو نعروں کے لیے چھوڑ دوں گا میں توجہ چاہتا ہوں تو پتہ ہے اس نے کیا کہا اس نے اٹھ کے کہا کہ پھر ایک بات پر آمین تو کہہ نہیں کہ میں علی کو مولا نہیں مانتا اپنے خدا کو کہیں کہ مجھ پر پتھر برسا دیں اپنے خدا اپنے الہ اپنے مالک اور اپنے رحمان اپنے قادر اور اپنے قدیر کو کہیں کہ مجھ پر پتھر برس جائیں میں علی کو نہیں مانتا ٹیٹائی کی یہ کونسی قسم ہے کہ لوگ پتھروں کی بارش مان لیتے ہیں علی کو نہیں مان دے یہ بھی ایک انداز ہے یہ بھی ایک انداز ہے میری بات سنے والوں علی سے وفا نبانے کے لیے حسین کا جگر چاہیے علی علی سے وفا نبانے کے لیے حسن کا تدبر چاہیے علی سے وفا نبانے کے لیے امار ابن یاسر کا جذبہ چاہیے علی سے وفا نبانے کے لیے سلمان فارسی کی ادا چاہیے علی سے وفا نبانے کے لیے کعبہ کا جاؤ اس کا تقدس چاہیے جو تمہیں محاطب کر کے کہتا ہے تم مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو کعبہ کا باکن کہتا ہے علی ادھر ہی پیدا ہوا تھا اچھا علی سے وفا نبانے کے لیے ریال جاہ کا تقدس چاہیے محمد جللہ جزا دیا اچھائے ادھر دیکھئے میں یہ منظر مجھے یاد کرائیں بڑا لطیف منظر آگے کیا ہوتا ہے لیکن میں یہاں ہی بتاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہا ہے کہ آنا مدینہ تلعلم والیون بابا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے معاف کے جئے بڑاپے کی وجہ سے حافظے پر اتمینان نہ ہونے کی وجہ سے کرتا سے ابیض نکالا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک نون مسلم لکھتا ہے کہ بہت سارے علوم ہیں دنیا میں پروسیجنل سائنس میڈیکل ٹیکنیکل اور فیکشوال نالیج سپیرچوال نالیج علوم کی قسمیں ہیں وہ کہتا ہے کہ جب میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پر غور کیا تو وہ کہتا ہے کہ آپ جانتے ہیں دو سو پچاس ایگزا بائٹس یہ کمپیوٹر جتنے لوگ جانتے ہیں ان کو پتہ ہے پیمانہ ہے کمپیوٹر کا ایک ایگزا بائٹس ہے اور ایک گیگا بائٹ ہے اور ایک میگا بائٹ ہے اور یہ پیمانہ ہے جس طرح چھٹانک ہوتی ہے اور پھر سیر ہوتا ہے اور پھر اس طرح کمپیوٹر والوں کا یہ پیمانہ ہے وہ کہتا ہے کہ اس وقت تک کمپیوٹر نالیج ہتنا ترقی کر چکا ہے میں اس کو جانتا ہوں میں نے اساب لگایا ہے تو جناب ایک لاکھ پچیز ہزار کرب سفات جو ہیں وہ دنیا میں اس وقت تک لکھے ہیں اور یہ تو ایک نکتہ سا بنتا ہے اس نبی کے علم کا کیا عالم ہوگا جو علم کا شہر ہے جو علم کا شہر ہے وہ علم کا شہر ہے علم کا شہر ہے جیمانٹری والوں ادھر آؤ کیمسٹری والوں ادھر آؤ مارٹنی والوں ادھر آؤ سوالو جی والوں ادھر آؤ فرقیات والوں ادھر آؤ سوالو جی والوں ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ تم نے کہا مریخ تک پہنچ گئے اور مون کی سکے کو ہم نے چھو لیا تمہارا اپنا نالج کہتا ہے کہ یہ تو نکتہ بھی نہیں ہے اور مدینہ سے آباد آ رہی ہے کہ علم کا شہر میں محمد ہوں اور اس کا دروازہ علیہ 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 شکر کہتا ہے مثال مشہور ہے کوئی جولایا تھا تو وہ تیل لینے کے لیے دکان پر گیا انہیں کہا دکاندار بابا تیل دے دو چوانی نہ انہیں کہا ادھر ہی ڈال دیں انہیں کہا باقی کے تباہ انہیں کہا ادھر ڈال دیں تو وہ جو پہلا جمع کیا تھا وہ بھی گر گیا تو جناب جولاہوں کے طریقوں پر نہ چلو کہ جو بڑا ہے اس کو بڑا نہ سمجھو مسلمانوں فخر کرو کہ اللہ نے صدیق اکبر جیسا خلیفہ دیا اور علی جیسا یعصوب دیا آئیے میں توجہ کا طالب ہوں اچھا جی آئیے میں آپ زیادہ تقریر نہیں کرتا پھر کسی موقع پر کروں گا ایک اور جو آیت سے مقربت والی بات ہے اللہ علی کو کیوں کہا گیا سالک المومنین یہ مالا ہے علی کو مالا ویسے میں کتمان علم نہیں کرتا ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کا نام بھی لیا گیا اور میں کتمان علم نہیں کرتا کہا خلفاء راشدین کا نام بھی لیا گیا لیکن تفسیر کی زیادہ کتابوں نے جناب مالا علی کا نام لکھا بنتا ہے علی کا نام ہے وجہ کہ زینب بنت جاہش کے گھر شید چاڑتے تھے حضور اور بی بیوں میں سے بی بی نے یہ کہا تھا کہ اس میں مغافیر کی بو آتی ہے مغافیر کی بو آتی ہے مغافیر وہ ہے عرفت نامی درخت جس میں بدبو ہوتی ہے جس طرح اس سے جو جگن اور چیر جس طرح پھلائی سے نکلتی ہے اس کو جناب کہا جاتا ہے مغافیر وہ جو بیس آدمی حضور کے وسال کے وقت انہوں نے کہا تھا ان کو یہ سنگاؤ تو حضور نے کہا سارے ایک دو سنگاؤ تاڑی سزا یہ ہے کہ بدبو کو مصطفیٰ کی طرف کیوں منصوب کیا حالی جناب انہوں نے کہا کہ حضور آپ کے زمان سے مغافیر کی بو آتی ہے مسئلہ بیدا ہوا کہ نبی کے جسم پر تو نہ مکھی بیٹھے اور نہ مچھر بیٹھے اتنا لطیف اور مولا علی کو مولا کہا گیا حضور حضور نے علی کو بلایا لاکہ پوچھا یہ مسئلہ کیا ہے حضور رحمہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو شہد کی مکھی ہے یہ مغافیر پر بھی تو بیٹھ سکتی ہے گلا بھی تو نہیں سنتی یہ کسی اور بوٹی پر بھی بیویوں نے غلط نہیں کہا اصل میں مکھی کوئی بیٹھی ہوگی مغافیر اور رفت پر اور اس نے رشت چوس لیا ہوگا بگر نہ انہوں نے بدبو کو آپ کے طرح منصوب نہیں کیا علی تو امات المومنین کے ساتھ کھڑے ہوگے اس مقبر حضور نے کہا وے علی تو یاسوب الامر ہے تو یاسوب الامر ہے یہ یاسوب کیا چیز ہے یاسوب وہ ملک ہوتا ہے چھتے کا جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں کہ بی ہائی بی ہائی چھتا جو ہوتا ہے چھتے کا وہ رانی کا جو ہیڈ ہوتا ہے مرد ہے اس کو کہتے ہیں جناب یہ یاسوب ہے اور یاد رکھیے جناب یاسوب اصل میں پھولوں پر دلالت کرتا ہے اس بول کا رس لیا اس بول کر لیا مکھیاں ساری ادھر جا کے پھل کر رس لاتی ہیں یاسوب پھولوں ساروں کو جامتا ہے اور علی بھی سارے پھونوں کو جانتا ہے مکھیاں سارے پھولوں کو جانتا ہے میرے گفتگوں کا ایک گھنٹہ ہو گیا ہے دائیو خطاب بھی میرا خیال ہے دائیو خطاب میں چلا گیا ہوگا لیکن اللہ یہ ہے اور بھائیوالوں کو بھی اللہ جزا دے اللہ ان کو کرم سے نوادے میں پھر آپ کے خدمت میں کہوں گا علی ہمارا معنی ہے علی تو امت کا معنی ہے علی تو حضور کی امت کا معنی ہے میرے دوستو میری آخری گزارش آپ سے یہ ہے کہ کسی کو توڑو نہ سب کو جوڑو توڑو نہ جوڑو سب کو نادانیاں ہیں جن میں ہم پھنس ٹکے ہیں دانائی جب بھی آئے گی انشاءاللہ گھر گھر سے علی بولے گا گھر گھر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرا بلڈ پریشر دوستو سے قریب تھا اور میں نے نبالیا ہے اصل میں علی پر گفتگو کے لیے بلڈ پریشر کا ہائی ہونا شکر اطاع کرنے بن کاری 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 سبڑ Compوض pus bas حمس Lux د Burn نادان بن کاری کیا بات ہے کیا بات ہے اچھا بچے میں اے آر بائی اللہ کا شکر بات ہو بہی بیٹھو بات بات ہو میری آخری بات آپ کی محبتوں اور جذبوں کے حجم میں مجھے ایک آدمی نے کہا کہ آپ نے پچیس سال جماعت کی قیادت کی ہے وہ غلط کیا ہے میں نے کہا میں کب کہتا ہوں غلط کیا ہے میں نے پچیس سال میں قیادت کرتے ہوئے ایک ایک لفظ کا پیرہ دیا ہے کوئی آدمی میری قیادت کے زمانے کی بات نہیں کر سکتا کہتے ہیں اب آپ نے علی علی شروع کر دی میں کہا پروموٹ ہو گیا ہوں اور میری ترقی ہو گئی ہے اور میں حسن بسری دی جماعتیں کہا گیا آپ میں جنایت بغدادی کی جماعت میں آ گیا آپ میں داتا صاحب کی جماعت میں آ گیا اور ان کو جب دیکھتا ہوں سارے علی علی کرتے ہیں تو بچوں اپنا ٹیوٹر جڑا آنڈا ہے تو توارے کھار پڑھانے بستے بچے توارے اس نال بھی تسی نہیں بے رغمتی کر دے اس نے پیسے بھی دینے ہو روٹی بھی کھلانے ہو چاہ بھی پیسے ہوں